حضرات ایک لطیف بات ذہن میں آگئی ہے اور میرے سامنے بڑے جید علماء ہیں میری نگاہوں کے سامنے یہ صرف سندی آفتہ علماء نہیں ہے تعلیم یا آفتہ علماء ہیں تربیت یا آفتہ علماء ہیں میں ان کے علم کی اونچائی کو تو نہیں ناب سکتا مگر ان کے علم سے متعارف ضرور یہ علماء بھی میری اصلاح کر دیں گے میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے وہ دور سے سن لیجیے گا بات بڑی چھٹ فلسفیانہ بحث ہے یہ ایمان لائی لطومنو کہا ایک بات وَتُصَبِّهُو بُقْرَتَوَا سِلَا سَجْدِهَ و تَصْبِیح کی بات کی ایک بات مگر جب تازیم نبوت کی بات آئی تو کہتا ہے وَتُعَذِّ رُوحُ وَتُعْتِ رُوحُ تازیم کرو میرے نبی پھر تازیم کرو میرے نبی تو تازیم نبوت کے لیے دو بار حکم ہوا سجدے کے لیے ایک بار حکم ہوا ایمان لانے کے لیے ایک بار حکم ہوا غور سے سننا قرآنِ کریم کی عادتِ کریمہ کیا ہے اور رسولِ باق کی عادتِ کریمہ کیا تھی کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے نہ ضرورت سے کم بولتے تھے مصطفیٰ نہ ضرورت سے زیادہ بولتے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کا بھی یہی پہلو تو وَتُعَذِّ رُوحُ وَتُوَقِّ رُوحُ میں جو وَتُوَقِّ رُوحُ کا مفہوم ہے مولانا زیشان صاحب وہ تو وَتُوَذِّ رُوحُ سے پورا ہو گیا تھا پھر وَتُوَقِّ رُوحُ کی ضرورت کیا تھی اور اگر ایسی ضرورت تھی تو لِتُو مِنُو وَتُو قِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِ کیوں نہیں کہا ایمان لائے اللہ رسول پہ اور یقین کیا اللہ رسول کا یہ جملہِ زائد صرف تازیمِ نبوت میں کیوں ہے یہ جملہِ زائد ایمان کے باپ میں کیوں نہیں ہے یہ جملہِ زائد سجدوں کے باپ میں کیوں نہیں ہے آیت ہو سکتی تھی لِتُو مِنُو وَتُو قِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَذِّ رُوحُ وَتُوَقِّ رُوحُ وَتُوَسَبِّ رُوحُ کے بعد وَتُعَبِّ دُوحُ بُقْرَتَو وَاسِلَا ہو سکتا تھا مگر لِتُو قِنُو کی مراد وَتُو قِنُو کی مراد لِتُو مِنُو سے پوری ہو گئی اور وَتُعَبِّ دُوحُ کی مراد تو سبِہُو سے پوری ہو گئی اس لئے جملہِ زائد کی ضرورت نہیں تھی تو وَتُو قِرُوحُ کی مراد بھی تو وَتُوَسَبِّ رُوحُ سے پوری ہو رہی تھی تو یہاں عظمتِ نبوت کے لیے بار بار بات کیوں کی گئی ہے اصل بات یہی ہے اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب بور تو نہیں ہوئے ہیں نا دو چار دس منٹ اولو آپ کا سمجھئے گا بات کو اس لئے کہ آج کی تقریر بھی کل ڈیفرنٹ ہو رہی ہے آج کی تقریر پڑھنے اور پڑھانے والی ہو رہی ہے نٹ خطابر میرے عزیزوں اب دیکھو اس میں کیا بات ہے ایمان پہلے سجدے باد میں تازیمِ نبوت بیچو اس کو سمجھاؤں ایک چیز تو یہ ہے کہ جس چیز پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے وہ بات آدمی بار بار کرتا ہے تاکہ خوب اچھی طرح زہم نشین رہے اس معاملے میں غفلت مت کرنا ٹھیک ہے نا تازیمِ نبوت کے سلسلے میں جو توعز روح کے بعد وہ توعق روح آیا ہے یہ بتانے کے لئے آیا ہے کہ مسلمانوں نبی کی عزمت کے معاملے میں ہمیشہ ہنسیار و خبردار رہنا عزمتِ نبوت کے معاملے میں شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر اگر تم سے کوئی گلتی ہوئی تو نہ یہ سجدے کام آئیں گے یا ایمان کام آئے گا یا ایوہ اللذین آمنوا لا ترفعوا سواتکم فوق سوات النبی ولا تجھروا لہو بالقور قجہ رباطکم لپادی ننتا بتا آمالکم والتم لا تجھرون ارے صرف لوگ زور ہی سے تو بول رہے تھے نہ ایمان کا انکار تھا نہ تازیمِ نبوت کا انکار تھا نہ سجدوں کا انکار تھا صرف نبی کی مجلس میں زور سے بولے تھے رب العالمین نے شہنشاہی قانون اپنے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے بیان کر دیا اور ابو بکر عمر کے بیچ بیان کیا عثمان اور علی کے بیچ بیان کیا صحیب اور بلال کے بیچ بیان کیا سلبان اور خبیب کے بیچ بیان کیا لا ترفعوا سواتکم فوق سواتن نبی خبردار میرے نبی کی بارگاہ عظمتیں جب بیٹھو تو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت ہونے دینا اور اس طرح سے باتیں مت کرنا جس طرح سے آپس میں باتیں کرتے ہو جی آیتِ کریمہ ہی تو بتا رہی ہے کہ نبی جیسے تم نہیں ہے تم جیسے نبی نہیں آیتِ کریمہ نہ بتا رہی ہے بعد حکم لبادل تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پہ ان کی رہ گزر اب تو ہی خود انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر اور حضور کی نبوت کے بارے میں حضور کی تازیم کے بارے میں بڑا خیال رہے یاد رکھنا اگر تازیمِ نبوت کے لیے ذرہ برابر بھی کہیں سے کوئی بیمانی ہوئی تو تازیمِ نبوت میں ذرہ برابر بھی اگر کہیں سے سرِ مو فرق آیا تو یہ ایمان بھی تمہیں مار ڈالے گا اور یہ سجدے بھی تمہیں مار ڈالیں گے نہ ایمان تمہارے کام آئے گا نہ سجدے تمہارے کام آئیں گے لِتُومِ نُبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُوَسَبِّهُ وَبُقْرَتَوْوَاسِلَ